پاکستان میں سات ہزار سال قدیم شہر کی مقادہ کھدائی شروع ہو گئی ہے شہر ہے گویری والا جو کہ چولستان کے سہرامیں واقع ہیں یہ تہذیب مصر کی تہذیب سے ہم اثر ہے اور اگر جو غزہ کے پیرامیڈز ہیں اہرام مصر کی بات کریں تو وہ ساڑھے چار ہزار سال قدیم ہے تو گویری والا ان سے بھی دو ہزار پانچ سو سال قدیم ہے اتنا اہم شہر ہے اگر اس کا ایریا ڈسکس کریں تو تقریباً اسی ہیکٹرز یعنی دو سو ایک کڑکبے کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے باورپور سے ایک سو کلومیٹر کی مصافت پر ہے جبکہ قلعہ دراور سے یہ ساٹھ کلومیٹر کی مصافت پر واقع ہے اس شہر کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ جو انڈس سیولائزیشن کے پانچ بڑے شہر ماہرین اے اثار قدیمہ نے ڈونڈ رکھے تھے ان میں سے یہ ایک اہم شہر تھا جس کی ابھی تک ایکسکرویشن نہیں ہوئی تھی فیسے اس سائٹ کو لوکیٹ تو انہی سو پجتر کے دوران کیا تھا ڈاکٹر عفیق مغل نے لیکن بدقسمتی سے اس سائٹ کو خدائی کرنے کے لیے ایکسکرویشن کے لیے جو تھوڑی سے رقم درکار تھی وہ کوئی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور رقم کتنی تھی صرف دو کروڑ روپے ملاخر اسے نگران وزیرالہ پنجاب نے جاری کیا اور اب اس پر کام کا آغاز بھی ہوا ہے ہماری بدقسمتی دیکھئے کہ ایک ایسی فیلڈ جس سے ہم لوگ اربوں ڈالرز کما سکتے ہیں ہیریٹیٹ ٹوریزم ہیریٹیٹ ٹوریزم دنیا میں پانچ سو پچاس بلین ڈالرز سالانہ کی مارکٹ ہے یعنی لوگ اپنی قدیم امارات پرانی قلعے پرانی سائٹس دکھا کر 550 بلین ڈالرز کا ٹوریزم جنریٹ کرتے ہیں اور ہمیں دیکھئے کہ ہمارے پاس انڈس سیولیزیشن کے پانچ میں سے تین شہر موجود ہیں لیکن ہم نے آج تک ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا مانجا دارو ہڑپا اور تیسرا گویری والا اس کے لئے دو شہر بڑے سائز کے وہ انڈیا کے اندر بھی وہ ڈھونڈے جا چکے ہیں ان کی بھی ایکسکیویشن ہوئی ہے ایک ہے دھولا ویری جو کہ مغربی گجرات کے اندر ہے اور دوسرا ہے راکی گھڑی جو کہ ہریانہ کی ریاست کے اندر ہے تو اب یہ جو شہر ہے یہ مانجا دارو سے تھا چھوٹا ہے گویری والا لیکن ہڑپا سے بڑا ہے اور اس کے اندر بھی وہی خاصیتیں ہیں جو دیگر شہروں کے اندر ہیں جو کہ اس دور میں بہت مارڈن تصور کی جاتی تھی سمجھجئے اس دور کا یہ ڈی اچے تھا بہریہ ڈاؤن تھا اس طرح ان تمام شہروں کے اندر ایک تو جو اینٹ استعمال ہوئی تھی وہ بھٹے کی پکی ہوئی اینٹ تھی یعنی کہ بیٹ اینٹ تھی اس سے پہلے لوگ جو اینٹ استعمال کیا کرتے تھے وہ سورت کی تپش سے گرم کی ہوئی یا جتنی بھی پکی ہوئی اینٹ ہوتی تھی یہ اینٹیں جو تھی انڈس سیولیزیشن کے اندر یہ بقاعدہ طور پر آگ پکایا جاتی تھی ان کی مضبوطی زیادہ تھی پھر ان اینٹوں کا سائز ایک جتنا ہوتا تھا اس کے مطلب ہے کوئی سپیشل سانچہ تھا جن میں ایک جیسی اینٹیں نکلا کرتی تھی پھر یہ شہر جو تھے یہ تھوڑے سے انچائی کے اوپر بسایا جاتے تھے کسی ٹیلے کے اوپر تاکہ سہلاب آنے کی صورت میں ان کو سہلاب سے بچائے جا سکے پھر یہ اربل پلینٹ شہر تھے بلکل سیدھی ان کے اندر گلیاں تھی تیری میڑی نہیں تھی یہ تکچی عبادیوں میں نورم نہیں ہوتا ہے اور کمیشنر بھارپور نے کہایا کہ اس علاقے کو توریزم کے حب کے طور پر ڈیولپ کیا جائے گا صرف یہ نہیں چولستان پورے میں واقع انیس قلعے ہیں جو ابھی بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں ہم تو صرف قلعہ دراؤر کو جانتے ہیں اس کے علاوہ اٹھارہ قلعے ہیں پورے چولستان کے اندر تو ان کو پریزرف کرنے کا پلین بنایا گیا ہے پھر چولستان کے اندر پانچ سو سے زائد مختلف ایسے مقامات ہیں جو کہ ہسٹوریکل نوعیت کے ہیں اسی طرح کی مختلف آبادی ہیں کیونکہ یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرتا تھا اس دریائے ہاکڑا کے اردگیت آبادی رہتی تھی ان کی تہذیب ہے تو جہاں جہاں ابھی زراج شروع نہیں ہوئی چولستان کے اندر ان جگہوں کو آج بھی ہم سیف کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا چولستان کا علاقہ ایک ایسا زرخیص توریزم کا حب بن سکتا ہے جس سے ہم واقعی اگر چاہیں تو ملینز اف ڈالرز تو کم از کم کما سکتے ہیں اگر دنیا پانچ سو پچاس بلینڈ ڈالرز کا ٹرن اوور کرتی ایک سال کے اندر ہیریٹیج کی میدان میں تو کون پاکستان میں سات ہزار سال پرانے شہر دیکھنے آنا پسند نہیں کرے گا جو ٹورسٹ تاریخ میں کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے وہ پاکستان ضرور آئے گا اسے پتا ہے یا اسے مہنی دڑوں ملے گا یا اسے ہڑپا ملے گا یا اسے گویری والا ملے گا اس کے علاوہ تخت بائی کے آثار ہیں اور دیگر بہت ساری جگہیں ہیں اب مزید کی بات نوٹ کیجئے سات سو ہزار سال میکسیمم پرانے ہیں ان کی گلیاں بلکل سیدھی نہیں ہیں آڑی ترچی ہیں اور اس قدر تنگ گلیاں بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر مرد اور عورت گزریں تو درمیان میں صرف نکاہ کی گنجائش رہتی ہے لیکن یہ تمام شہر جو ہیں ان کی جو گلیاں تھی اچھی خاصی کشادہ تھی انسان تو کیا وہاں سے بیل گاڑی بھی بہت سانی گزر سکتی تھی پھر اس کے علاوہ پراپر سیورج کا نظام تھا اور کئی جگہ پر تو سیورج دھکا ہوا تھا کھلی ہوئی سیورج کی نالیاں بھی نہیں تھی دیکھئے آج سے سات ہزار سال پہلے وہ لوگ اس قدر مورڈن تھے پھر ہر گھر میں تازے پانی کا نظام تھا اس کے لیے ایک کونہ کھودا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ شہر کے وسط میں ایک بڑا کونہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک بات ہوتا تھا جہاں پر لوگ جا کر نایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک شہر کے وسط کے اندر اناج کا گدام ہوتا تھا جو بھی وہ لوگ گندوں مغیرہ کھاتے تھے وہ ایک سینٹل پریس کے اوپر وہاں پر محفوظ کی جاتی تھی اور ایک سینٹل مارکٹ ایک بڑی مارکٹ دوتی تھی جہاں پر لوگ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرتے تھے اس سیولیزیشن کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس کے اندر ہاتھ سے کی ہوئی دستکاریاں بہت تھی اور لوہے کو ڈھالنے کا فن انہیں آتا تھا کیونکہ یہ برونز اینج ہے تو یہ لوگ لوہے کو گرم کر کے اس سے مختلف شکلیں ڈھال لیا کرتے تھے اگر ہم انڈس سیولیزیشن کی ایریے کی بات کریں تو یہ تقریباً دس لاکھ سے پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی تھی پانچ جو آج کل کی ممالک ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں پاکستان ایڈیا تو ہے افغانستان کا کچھ ایریہ ایران کا کچھ ایریہ اور چائنہ کا کچھ ایریہ بھی اس اندر سیولیزیشن کے اندر آتا ہے اب سکین پر ایک میپ کی دریئے ان تمام چیزوں کو بہت خوبی جان سکتے ہیں اب اس سائٹ کی باقاعدہ ایکسکرویشن کا آغاز تو ہو گیا ہے اور پہلی جو قدال چلائی گئی تو اس میں سے پانچ ہزار سال پرانی خاتون کی ایک چوڑی نکلی ہے جو ہاتھ پہنتی تھی دیکھ لیے یہ کس قدر رچ علاقہ ہے یعنی کہ ایک فٹ بھی ابھی سطح زمین سے نیچے نہیں گئی تو وہاں سے یہ چیز ملی ہے تو جب اس کو مزید ڈک کیا جائے گا تو کتنا کچھ نکلنے کی امید ہے اگلے ساٹھ دنوں کے اندر اس علاقے کے اندر ایکسٹینسیو بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایکسکرویشن ہوگی مارچ اپریل لسبتاً ایک موتدل موسم ہوتے ہیں تولستان کے اندر اس کے بعد بہت تیز گرمی ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ اگلے سال دوبارہ یا اس سال کے اندر پر جب سردی آئیں گی تو دوبارہ سے چولیستان کے اس علاقے کو دوبارہ اس کے ویٹ کیا جائے گا وہاں سے نوادرات نکالے جائیں گے تو دیکھ رہا ہی ہے کہ ہماری حکومتیں اپنی پورٹیز میں ٹوریزم کے ساتھ ساتھ ہماری ہسٹری اور ہماری ہیریٹیج کو کب ایک اہاں مقام دیتی ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر پرموٹ کر کے ملک کے اندر روزگار کا نیا ذریعہ جنم گیتی ہیں اب اس سائٹ کو ڈیویلپ کرنے میں تریپن سال لگے ہیں آج سے تریپن سال پہلے ہی ڈسکور ہوئی تھی اس تائم ڈاکٹر فیر مغل نوجوان تھے اب جب وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور کدال بھی خود سے نہیں چلا سکتے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک کسی شخص کی مدد سے انہیں پہلی کدال چلا کر یہاں کھدائی کا آغاز کی ہے تو ہمارے ہاں بڑے پرادیکٹ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے لیکن دیر آئید درست آئید ہم اس پرادیکٹ کی بہتری کے لیے اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اپنے میزبان عبدالحمال کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم